اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہوایس آف اسٹری یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پتھان قوم کون ہے اور اس قوم کی شروعات کہاں سے ہوئی آج کے دور میں کچھ شریر لوگوں نے پتھان قوم کو صرف لطیفوں پر منجمد کیا ہوا ہے لیکن اس بات کو ماننے میں کوئی شک نہیں کہ پتھان قوم دنیا کی بہادر اور ندر قوم ہے اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان کی فوج آئیہ سائی میں زیادہ تر پتھان ہے تو اس میں کوئی شک نہیں پتھان زیادہ تر خوبصورت ہوتی ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اسٹوں کے پیچھے جان لے بھی سکتی ہیں اور جان دے بھی سکتی ہیں یہ قوم پتھان وطن سے محبت کرتی ہے یعنی جہاں یہ پیدا ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں اس وطن کی مٹی سے انہیں پیار ہوتا ہے اس قدر پیار ہوتا ہے وہ اس کے لئے جان دے بھی سکتی ہیں اور یہ جان لے بھی سکتی ہیں پتھان قوم وفا اور عزت کے نام سے جانے والی قوم ہے پاکستان میں زیادہ تر فوج میں پتھان لوگ ہیں جو کہ نہ ڈر لوگ ہیں پتھان لوگ بے ایمانی فراد اور دھوکہ سے قطن دور رہتی ہیں یہ ایک اماندار قوم ہے مقامی زبان میں پتھان کو پختون اور اردو زبان میں پتھان نام سے پکھارا جاتا ہے یہ ایک مشہور قوم ہے اور ایک غیرت مند قوم ہے یہ پتھان دنیا کے کئی علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک قوم کے نام سے جانے جاتی ہیں فارسی میں پشتون مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پتھان کہا جاتا ہے لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے عزت یا وفا بعض وقت کچھ لوگ پتھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز کرتے ہیں لیکن یہ سب پتھان ہی لوگ ہیں پتھان قوم کا تلق بنی اسرائیل کے دس گمشدہ قبائل سے ہے جب بنی اسرائیل فتح ہوا تو ان قبائل کو جلاوطن کر دیا گیا تو اس وقت پتھان قوم دس قبائل میں بٹ گئی کیونکہ یہ دس قوم میں بٹی ہوئی تھی دس قبائل میں بٹی ہوئی تھی تو ان کی تاریخ بھی کچھ سب مختلف ہیں بعض کتابوں میں ان کی تاریخ مختلف لکھی گئی ہے اور بعض کتابوں میں ان کی تاریخ مختلف لکھی گئی ہے لیکن ان کے باوجہ اجزاد کو ایک ہی مرکز بھر لکھا گیا ہے بعض وقت پڑھا گیا ہے اور کافی کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے کہ پختون پہلے جنات کی زبان تھی پتھان کو افغان اس لیے کہتے ہیں کہ پشتون پہلے جنات کی زبان تھی حضر سلمان کے ایک بیٹے جس کا نام افغان تھا انہیں جنات کی زبان سے لگن ہو گئی یعنی محبت ہو گئی انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ جنات سے کہیں کہ وہ انہیں پختون زبان سکھائیں باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کی اور جنات کو حکم دیا کہ وہ انہیں پشتو زبان یعنی پتھان زبان سکھائیں پھر وہ زبان پختون کے نام سے جانی لگی بنی اسرائیل میں قبائل کو بہت ہی تکلیفیں دی گئیں جہاں سے وہ افغانستان پاکستان اور بھارت میں جا کر عباد ہو گئے اور کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قیس عبد الرشید اسلام میں داخل ہو گئے اپنی سارے خاندان کے ساتھ پتھان بہت مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی قیس عبد الرشید اسلام میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد کرنے کا حکم دیا تو ایک حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ وہ قیس عبد الرشید کے پاس جائیں اور انہیں جہاد کرنے کا حکم دیں پھر آگے انہوں نے بتایا کہ قیس عبد الرشید نے جہاد شروع کر دیا ہے اور کفار کو مار دیا ہے اسی وجہ سے انہیں بطان کا لفظ دیا گیا لیکن جب وہ برسگیر میں آئی تو اس کا نام پتھان پڑ گیا پتھان ایک مہمان نواز کوم ہے اگر ہم یوں کہیں کہ پتھان صرف مسلمان ہوتی ہیں تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے آج پاکستان میں لاکھوں پتھان پائے جاتے ہیں جو کہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں کچھ شریر پسند لوگوں کی جو کہ پتھانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں آپ کو یہ جان کے ہرانی ہوگی کہ کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ پتھان کوم نے پاکستان بنانے اور اسے قائم رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا دوستو اگر آپ پتھان ہیں یا پنجابی لیکن پتھان ایک ندر اور عزتدار قوم ہے اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجئے ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ